موسیقی ہمارے ردائے میں زندہ کہاں ہے ہمارے ردائے میں صرف ردائے میں صرف ردائے میں پربو ییسو نے وعدہ کیا ہے مطی کے سسمہ چرادیا یا اٹھارا میں پڑتے ہیں پربو نے وعدہ کیا ہے جہاں پر بھی دو یا تین میرے نام پر یہ کتری توتے ہیں وہاں ان کے بیچ میں اپستیت رہتا ہوں جہاں بھی دو یا تین میرے نام پر یہ کتریت ہوتے ہیں وہاں ان کے بیچ میں اپستیت رہتا ہوں اس کا مطلب کہاں اپستیت رہتا ہے ہمارے بیچ میں مطلب کہاں پر کہاں اپستیت ہے پربو ییسو کہاں اپستیت ہے پربو ییسو سو سمچار میں ہم پڑھیں گے یوہن کے سو سمچار میں ہم پڑھیں گے ماتی مارکوس کے سو سمچار میں ہم پڑھیں گے پربو ییسو بند کوٹھری میں درشن دیئے تھے پربو ییسو نے درشن دیا پریریتوں کو اور وہاں پر تھومس نامک پربو ییسو کا ایک چیلا نہیں تھا ایک ششی نہیں تھا جب اس کو پتا چلا کہ پربو ییسو نے درشن دیا تھا تو اس نے کہا جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھوں گا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں جہاں کل ٹھوکے گئے تھے اس چھید میں اپنی انگلی نہیں ڈالوں گا جب تک اس کے بغل میں چھید آ گیا تھا وہاں میں اپنا ہاتھ نہیں ڈالوں گا میں وشواس نہیں کروں گا پھر پربو نے درشن دیا تھومس سے کہا تھومس لاؤ اپنی انگلی میرے ہاتھ تو میں ڈالوں پربو ییسو نے تھومس سے کہا لاؤ اپنا ہاتھ اور میرے بغل میں ڈالوں ہالیلویہ تو پربو ییسو کہاں جیویت ہیں وہ کہاں ہے کہاں ہے ہمارے بیچ میں ہے کی نہیں کتنے لوگ وشواس کرتے ہیں بہت اچھا تھالیاں بجاتی ہیں ہم پربو کا سواگت کرتے ہیں پربو جی ہمارے بیچ میں آئیے پربو ہمارے بیچ میں آئیے ہالیلویہ 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 پہلا کرنکیوں کا پترہ دھیائی پندرہ کیونکہ ہم نے عیشور کے بیسے میں سکھ دیا کہ اس نے مسیح کو پندر جیویت کیا اور یدی مرتکوں کا پندر تھان نہیں ہوتا تو اس نے ایسا نہیں کیا کارن یدی مسیح نہیں جیوٹھے تو آپ لوگوں کا وشواس بیارت ہے پھر ایک بار یدی مسیح نہیں جیوٹھے تو آپ لوگوں کا وشواس بیارت ہے بیارت ہے ہالیلویہ ہالیلویہ یدی مسیح جیوٹھے مر گئے ہیں ان کا بھی ان کا بھی وناش ہوا ہے وناش ہوا ہے یدی مسیح پر ہمارا بھروسہ اس جیوان تک ہی سیمت ہے تو ہم سب منشیوں میں سب سے آدھک دیانیاں ہیں یدی ہمارا بھروسہ ہمارا بھروسہ پربو ییسو مسیح میں ہمارا بھروسہ اس جیوان تک ہی ہے کہ ہم چنگے ہو جائیں ہمارا چھڑکارہ مل جائے ہم کو آشش مل جائے ہم کو یہ درد چلا جائے یدی ہمارا وشواس اتنا تک ہی ہے ہمارا بھروسہ پربو ییسو میں اتنا تک ہی ہے وچن کہتا ہے کہ ہمارا وشواس ہمارا وشواس بیارت ہے ہالیلویہ جیون کا سروت میں ہوں میں مر گیا تھا اور دیکھو میں انتکال تک جیویت رہوں گا پھر ایک بار جیون کا سروت میں ہوں جیون مجھ سے نکلتا ہے میں نے پہلے کہہ دیا تھا پر بھی ایشو کہتے ہیں میں نے پہلے کہہ دیا تھا جو میرے پاس آتا ہے میں اسے کبھی نہیں ٹھک رہوں گا میں اس لئے آیا ہوں کہ تم جیون پرابت کرو بلکہ پریپورن جیون پرابت کرو وہ جیون اٹھنے کے بعد کہتا ہے جیوان کا سروت میں ہوں اگے میں مر گیا تھا میں مر گیا تھا جیہاں میں مر گیا تھا جیسا تم مر جاتے ہو میں مر گیا تھا میں گرا گیا تھا میں مر گیا تھا میں قبر میں رکھ دیا گیا تھا اور دیکھو اور دیکھو میں انت کال تک میں انت کال تک جیوٹ رہوں گا جیوٹ رہوں گا ہالیلویہ ہالیلویہ مرتیو اور ادھ لوک کی کنجیاں میرے پاس ہیں تم بیمار ہو تم مرنے والے ہو تم لنگڑے ہو لولے ہو اندے ہو تم مرنے کے کگار پر ہو تمہاری مرتیو کی چابی مرتیو کی کنجی میرے پاس ہے مرتیو اور ادھ لوک کی چابی ادھ لوک کی کنجی میرے پاس ہے ہالیلویہ 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 وہی پرابو مٹی کے سو سمچار میں انتیم میں مٹی کے سو سمچار میں انتیم میں لاسٹ واقع میں پرابو یہ شکہتا ہے یاد رکھو یاد رکھو یاد رکھو میں سنسار کے انت تک سدا تمہارے ساتھ ہو یاد کریے یاد کریے پرابو وعدہ کرتا ہے یاد رکھو یاد رکھو دیکھو میں مر گیا تھا میں انت کال تک جیویت رہوں گا یاد رکھو میں سنسار کے انت تک تمہارے جیون کے انت تک تمہارے جیون کے ہرکشن تک جہاں جہاں تم دو یا تینے کتت ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ سنسار کے انت تک سدا ساتھ رہوں گا حلیلویہ بڑھ جائیں گے حلیلویہ حلیلویہ پرابو کشتتی ہو عشور کو دھنیوار عشور کو دھنیوار دائنہ تٹھاتے ہوئے حلیلویہ یسو جیویت ہے یسو زندہ ہے یسو زندہ ہے حلیلویہ رومیوں کے نام سن پولوس کا پترہ دیائی دس وچن نو پڑھیں گے رومیوں کے نام سن پولوس کا پترہ دیائی دس وچن نو رومیوں کے نام سن پولوس کا پتر دیائی دس وچن نو پڑھیں گے کیونکہ یدی آپ لوگ مکھ سے سویکار کرتے ہیں یدی آپ لوگ مکھ سے سویکار کرتے ہیں کہ عیشہ پربو ہے اور ردائی سے وشواش کرتے ہیں کہ عیشور نے انہیں مرتکوں میں سے جلا دیا کہ آپ کو مکتی پرابت ہوگی تو آپ کو مکتی پرابت ہوگی فیر ایک بار دیان سے کیونکہ کیونکہ یدی آپ لوگ یدی آپ لوگ دیکھے گا یدی آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے جو روگ میں ہیں دکھ میں ہیں بندانوں میں ہیں جو بھی پریشانیوں میں بیٹا ہوا ہے جو سوچتا ہے کہ میرا بندان ٹوٹ نہیں سکتا آپ بیمار ہو آپ دربل ہو آپ کا ہاتھ کام نہیں کرتا ہے آپ کی آنکھیں کام نہیں کرتی ہیں آپ کی کمر ساتھ نہیں دے رہی ہے آپ کی تیر ترے کے سمسیاں ہیں پرابو کا وچھن کہتا ہے پرابو کا وچھن کہتا ہے پرابو کا مطلب دیان سے سنیے پرابو کا مطلب جس کو سوارگو میں آ پرتحوی پد سب کچھ پر عدیقار ہے پربو کون ہے پربو کون ہے جو مردوں کو جلا سکتا ہے جانسو سنیے گا جو مردوں کو جلا سکتا ہے جو اندھوں کو آنکھیں دے سکتا ہے جو گونگوں کو وانی دے سکتا ہے روگیوں کو چنگا کر سکتا ہے دوست آتما سے گرشت لوگوں کو چھٹکارا دے سکتا ہے جو کہتا ہے یادی تم مکھ سے سویکار کرتے ہو کہ عیسا ہی پربو ہے ہے تو آپ کو آپ کو آپ کو کہاں سے مکتی آپ کے روک سے مکتی آپ کے بندنوں سے مکتی شیطان کے دکار سے مکتی بڑی بڑی بیماریوں سے مکتی آپ کے جتنے بندن ہیں ان سارے بندنوں سے مکتی آپ کے اندھے پن سے مکتی آپ کو مرتیوں سے مکتی کیونکہ اس نے مرتی کو ہی ہرا دیا اس نے مرتی کو ہی دیان سے سنیے آج تک پربو ییسو مسیح کے اس انسار میں آنے تک کوئی بھی مرنے کے بعد واپس نہیں لوٹا مہان مہان لوگ مہان مہان لوگ بڑے بڑے سادو سنت مہاتمہ لوگ مرے جن کی آج دنیا میں پوجا ہوتی ہے بڑے بڑے سنت سنیاسی مہاتمہ لوگ جن کو بھگوان کا بھی درجہ دیا گیا اور وہ مر گئے مگر اس کے بعد اٹھے نہیں چلے گئے مرے تو چلے گئے مگر پربو ییسو مرے ان کو گار دیا گیا تین دن قبر میں رکھے گئے اور آج بھی ان کی قبر پڑی ہوئی ہے ایتیہاسی گھٹ 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 گھٹنا ہے ییسو کو گار دیا گیا آج بھی ان کی قبر پڑی ہوئی ہے آج بھی ان کی قبر پڑی ہوئی ہے اور پربو ییسو چھیویت ہوئے پربو ییسو زندہ ہوئے پربو ییسو چھیویت ہوئے کرنٹیوں کا پہلا پتر ادھیائی پندرہ میں ڈس آرہ کے بارہ کے آس پاس کئی لکھا ہوا ہے کہ پرب Route Yeshugh کے بارہ میں لکھا ہے اس نے پانچ ساو لوگوں کو دکھائی دیئے اور کئی لوگوں کو دکھائی دیئے ملا پڑھئے پانچ ساؤ سے عدک بھائیوں کو دکھائی دیئے دیکھئے گا سند پاولوس دکھتا ہے کتنے لوگوں کو دکھائی دیئے پانچ ساؤ سے عدک لوگوں دکھائی دیئے آگے ان میں سے عدکانش لوگ آج بھی جیوئت ہیں یدیپی کچھ مر گئے ہیں بعد میں وہ یاکوب کو دکھائی دیئے اور سب پریتوں کو دکھائی دیئے سبوں کے بعد وہ مجھے بھی سند پولوس کہتا ہے سب کے بعد وہ مجھے بھی دکھائی دیئے جہاں سند پولوس کیا بولتے ہیں یہ ماں اس کے راستے پر تھا پرابو ییسو مسلم کا درشن اس کو ملا اور وہ گوڑے سے گر گیا اور جو خونکار آتنکوادی خونکار آتنکوادی پولوس جس کا نام پہلے ساؤل تھا اس کا جیون بدل گیا پرابو ییسو کے آگمن سے پرابو ییسو کے درشن سے اس کا جیون بدل گیا ہالیلویہ ہم لوگ ابھی سن رہتے تُڑی دیر کے پہلے کلیسیا کے بارے میں اب جانتے ہیں پرابو ییسو جی نہیں اٹھے ہوتے آج کلیسیا نہیں ہوتی یا دی پرابو ییسو زندہ نہیں ہوتے آج کلیسیا نہ ہوتی پرابو ییسو جیویت ہوئے بار بار درشن دیتے رہے چالیس دن تک پرابو ییسو نے اپنے ششوں کو درشن دیا اپنے شریح دکھایا بتایا کہ میں پریت نہیں ہوں دیکھو چھوکے دیکھو پرابو نے کھا کے دکھایا کہ میں پریت نہیں ہوں بھوت و پریت کے ہرڈ منس نہیں ہوتا پرابو نے دکھایا بند کھوٹے میں درشن دیتے ہوئے دکھایا اماؤس کے راستے پر اس نے روٹی لی روٹی دیو روٹی توڑ کر اب ان کو اپنے چلوں کو اماؤس کے راستے پر جب مکان میں بیٹھ کر ان کو کھلایا اور اس کے بعد وہاں کے ششوں نے وہاں کے چنچیلوں نے پربیسو کو پہچان لیا اور جو آج کہتا ہے یاد رکھو آج کہتا ہے پرتیق سے یاد رکھو میں سنسار کے انت تک صدا تمہارے ساتھ ہوں میں سنسار کے انت تک صدا تمہارے ساتھ ہوں اور وہی پربیسو کہتا ہے دیکھو میں مر گیا تھا دیکھو میں مر گیا تھا جیسا تم مرتے ہو میں مر گیا تھا میں انت کال تک چیوٹ رہوں گا ہالیلویہ ہالیلویہ میں چاہتا ہوں سن پولوش دکھتا ہے میں چاہتا ہوں جان سے سنیگا میں چاہتا ہوں کہ مسیح کو جان لوں مسیح کو جان لوں ان کے پندردھان کے سامردھکا ان کے پندردھان کے سامردھکا انبھاو کروں انبھاو کروں پھر ایک بار پھر ایک بار دیان سے سنیگا مو کھول کے مو کھول کے آنکھیں کھول کے کھان کھول کے سنیے میں یہ چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں مسیح کو جان لوں مسیح کو جان لوں دیان سے سنیے میں کیا چاہتا ہوں سن پولوس کہتا ہے میں چاہتا ہوں کیا چاہتا ہوں میں مسیح کو جان لوں وہ نہیں کہتا ہے میں چنگائی چاہتا ہوں وہ نہیں کہتا ہے چنگائی چاہتا ہوں نہیں کہتا ہے جہاں مجھے کیا بولتے ہیں لمبی عمر چھائیو نہیں کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے میں کیا چاہتا ہوں میں مسیح کو جان لوں اُس کے بعد کیا کہتا ہے ان کے پنرکھان کے سامرتھ کو انبہو کروں کیا انبہو کروں کیا انبہو کروں کتنے لوگ پربی یسو کے پنرکھان کے سامرتھ کو انبہو کرنا چاہتے ہیں پڑھو ییسو کے پنروتھان کے انوبہو کو سامرتی کو انوبہو کرنا چاہے سچ مچ سچ کئی لوگ جھوٹ بول رہے ہیں کئی لوگ جھوٹ بول رہے ہیں ہاتھ نیچی کریے اور یہ ہم لوگ کاتلک لوگوں کی بڑی کمی ہے بہت بڑی کمی ہے پنرجیویت ہو گئے تھے پڑھو ییسو نے درشن دیا مارکوش کے سو سمچار میں ادھیائی سولہ انتیم پنوں میں ہم پڑھتے ہیں پڑھو ییسو نے پنرجیویت ہونے کے بعد اپنے ششوں کو درشن دیا درشن دینے کے بعد اپنے ششوں سے کہا پڑھو ییسو نے اپنے ششوں سے کہا پڑھئے وشواس کرنے والے یہ چمتکار دکھایا کریں گے وشواس کرنے والے یہ چمتکار دکھایا کریں گے کیا وشواس کرنے والے وے میرا نام لے کر کیا وشواس کرنے والے جواب دیجئے مجھے کیا وشواس کرنے والے جی ہاں پونر اتتانی کے سامرتی پر وشواس کرنے والے پونر جیوید پربو ییسو پر وشواس کرنے والے مریم اگدلے لانو مریم اگدلے نان نے پربو ییسو کا درشن کیا تھا وہ پربو ییسو کے قبر کے پاس گئی تھی کیوں گئی تھی رونے کے لئے بلکھنے کے لئے رو رہی تھی بلکھ رہی تھی اس کو پربو ییسو کا درشن ہوا پربو ییسو کو اس نے دیکھا مگر اس نے پربو ییسو کو نہیں پہچھانا اس نے مالی سمجھا مالی سمجھ کر جب پربو ییسو نے اس کو جواب دیا تھا آواز دیا تھا اس نے کہا یدھی آپ اسے اٹھا لے گئے ہیں مجھے بتا دیجئے میں اسے لے جاؤں گی مریم مگدلیلہ نے پربو ییسو سے کہا یدھی آپ اسے اٹھا لے گئے ہیں تو مجھے بتا دیجئے میں اسے لے جاؤں گی کس کو لے جاؤں گی کون سے یسو کو کون سے یسو کو کون سے یسو کو مرے ہوئے یسو کو لے جانا چاہتی تھی مریم مگدلینا یدی آپ اسے اٹھا لے گئے ہیں جیویت کو اٹھا لے جانا تو آسان نہیں تھا مردے کو اٹھانا تو بہت آسان ہے چار لوگ کندہ دے کر لے کے چل سکتے ہیں اور ہم لوگ بھی مرے ہوئے یسو کو گلے پہ ٹانکے لے جاتے ہیں اور ہمارے جیوان میں کچھ نہیں کرتا ہے اور ہائی سے ہی رہا جاتے ہیں نہ ہماری گریبی چلی جاتی ہے نہ ہمارے نشے کا بندن ٹوٹتا ہے نہ ہماری بیماری ختم ہو جاتی ہے میں جوان پروہی تھا میرے دماغ میں ایسے بار بار پرشن اٹھتے تھے میرا پربو زندہ ہے میرا پربو جیویت ہے کیا میرا پربو میرا پرمیشور کیا میرے جیون میں کام نہیں کر سکتا ہے میں بار بار اسی پرشنوں کو اٹھا لیتا تھا میرا پربو چمتکار کیوں نہیں کرتا ہے اس نے کہا مجھے سورگ میں پرتوی پر سارا آدھیکار پرابط ہے اس نے کہا میں سنسار کے انت تک سدا تمہارے ساتھ ہوں اس نے کہا وہ چمتکار کیوں نہیں کرتا مہیمہ کیوں نہیں کرتا میرے دماغ میں بار بار یہ باتیں آتے تھیں فادر بن چکا تھا دو تین سال بھی چکے تھے اس کے بعد جب میں پربو پر اس پر منن چنتن کرنا شروع کر دیا پراتھنا بڑھانا شروع کر دیا چمتکاروں کو دیکھنا شروع کر دیا نئے سے نئے لوگ میرے پاس آنے لگے پربو کی آشش پانے کے لیے پربو کی آشش پانے کے لیے نہیں لوگ میرے پاس آنے لگے بتانے اس کے بعد میں ماتری دام میں پتلے سال سوامی آنیل دیو آئے تھے ان کے پاس گیا تین سال ان کے آششم میں رہا میری یو جنہ تھی کہ میں نیا جگہ پر جا کے پربو کا کام کروں گا میرے من میں ایک ایسی جگہ پریڑنا مل گئی جہاں پر کوئی سیوہ نہیں کر پاتا تھا کوئی پروٹسٹنٹ لوگ بھی سیوہ نہیں کر پاتے تو ان کو بھگایا جاتا تھا میں نے اپنے من میں ٹھان لیا میں اس ہی جگہ جاؤں گا میں پراتھنا کرتا رہا پراتھنا کرتا رہا جہاں اس کے بعد بشو سامی جی سے بولا میں نے بشو سامی جی مجھے پرمیشن دیجئے مجھے وہاں جانا ہے بشو سامی جی نے پروہیتوں کے ساتھ کنسلٹ کیا پروہیتوں نے کہا نہیں وہاں جگہ نہیں جا سکتے ہیں مگر بشو سامی جی میرے ریکٹر تھے گروہ کل کے آجشاری تھے انہوں نے کہا وی نیت میں تم کو جانتا ہوں جاؤ میں پرمیشن دے رہا ہوں میں چلا گیا ایک بھاڑے کا گھر لے کر بھاڑے کے گھر میں رہنا شروع کر دیا ساڑے سات سال میں بھاڑے کے گھر میں رہا بنیاں لوگوں کے بیچ میں رہنے لگا اور وہاں پر گھر میں بیٹھ کے پراتھنا کرنے لگا پراتھنا کرتا رہا پراتھنا کرتا رہا کچھ دنوں کے بعد کچھ مہینوں کے بعد ہمارے ہاں بڑے بڑے کاری ہونے شروع کر دیئے میں نے ٹھان لیا تھا میں تین سال گھر سے باہر نہیں نکلوں گا کر کے تو زندہ ہے پرمو تو پرکٹ کر کے تو جیویت ہے تو پرکٹ کر کے تو ہمارے بیچ میں ہے ایک دن میرے یہاں ایک بوڑی دادی کو لے کے آئے اپاہی جو گئی تھی ان کو کھاٹ پر اٹھا کے لے کے آئے لیلاواتی جائشوال نام کی اس دادی کو لایا گیا اور ان کے اوپر میں نے پراتھنا کیا ان کا ہاتھ تورنت چھنگا ہو گیا اس کے بعد اس ماتھا دی نے کہا میں پھر آؤں گی یا جس دن پوری طرح چھنگی ہو جاؤں گی میں سب سے پہلے آپ کا درشن کروں گی اس نے کہا سب سے پہلے میں آپ کا درشن کروں گی اس کے بعد جہاں جہاں منت مانگی ہوں وہاں جا کے منتیں پوری کروں گی میں نے اس ماتھا جی سے پرشن کیا چھنگا کرنے والا وہ مہان پربو میرا پرمیشور جیویت پربو ییسو ہے میں جس پرمیشور میں وشواز کرتا ہوں وہ زندہ ہے وہ جیویت ہے وہ آپ کو چھنگا کر سکتا ہے یادی آپ وشواز کریں گی آج کے بعد پربو ییسو کو اپنے پربو مانیں گی آپ چھنگی ہو جائیں گی اس مانے کا میں وشواز کروں گی میں نے کہا وشواز کرتی ہیں پربو ییسو مسیز زندہ ہے اٹھیں اور چلیے وہ ماتہ درانت اٹھ کے چلنے لگی آج بھی پوری طرح چھنگی ہے تالی بجائیے پربو اللہ لیوییام اللہ لیوییام اس کے بعد کچھ دن کے بعد ایک للی جیشوال نام کے یہ کوڑ ہی کو لے کے آئے جس کا ہاتھ پاؤں سڑ چکے تھے وہ پنیاں لگا کے بڑھ جاتا تھا پنی لگا کے بڑھ جاتا تھا جس کے مکھیاں اتنی گھیرے رہتے تھیں اس کے سامنے سے لوگ چلتے نہیں تھے بڑھا تھا لوگ اس کے گھر میں کوئی نہیں جاتے تھے ایک دن میں ان کے گھر گیا میں نے ان سے کہا ان کے بیٹے سے کہا اپنے پیتا جو کو ہمارے لے کے آئیے چار دن لگا تھار ہمارے آنے لے کے آئے پانچوے دن گھوٹ نے تھے کر میں نے اپنے ٹیم کے ساتھ ان کے لئے پرات نہ کیا پربو سے کہا تو چیویت ہے پربو تو نے وعدہ کیا ہے یہاں دو یا تین تیرے نام پر ایک کتیت ہوتے ہیں وہاں تو پستیت رہتا ہے پربو ہم لوگ یہاں چار نہیں پانچ لوگ ہیں تو پستیت ہو جا اور ان بھائی کو چھنگا کر اس دادا جی کو چھنگا کر یہ محلے کے لوگ جان جائیں یہ جہاں کی جنتہ جان جائیں یہ بنیا جان جائیں کہ تو زندہ ہے اب جانتے ہیں کچھ سمائے کی پراتنا سے اوہ للی جیشوال کے جو کوڑ کے گھاوتے سوکنے لگے وہیں پر میں بیٹھ کے پراتنا کر رہا ہوں سوکنے لگے سوکنے لگے دوسرے دن جب للی جیشوال ہمارے آیا پنیاں ہٹ گئی تھی یہ ایک بھی گھاؤ نہیں تھا دوسرے دن تیسرے دن جب آئے ان کی بائشاکی ہٹ گئی ہالیلویہ تالیہ بجائیے آپ لو تالی بھی نہیں بجاتے ہیں پربو کے لیے ہالیلویہ دیکھے گا یہ مسندیش پہنچ گیا محلے کے لوگ بات کرنے لگے جس کی پوجہ کرتا ہے وہ زندہ ہے جس کی آراد نہ کرتا ہے وہ زندہ ہے لوگ ہمارے ہانے لگے سنکیہ بڑھتی جانے لگے بشرف سوامی جی ہمارے پروہیت بھی ساتھ دینے والے نہیں تھے جہاں مجھے وہاں سے ہٹانے والے تھے جہاں ان کو ڈر تھا ڈر تھا مگر میں نے کار نہیں پربو نے مجھے یادی وہاں لیا ہے میں جاؤں گا میں جاؤں گا پریے بھائیوں بہنوں جانیے گا جہاں ایک بھی عیسائی نہیں تھا جہاں ایک بھی وشواس نہیں تھا آج میرے ساتھ آٹھ سال پورے ہونے والے ہیں پورے ہوئے نہیں ہیں میرے ساتھ آج تین ہزار سے ادھیک لوگ ہیں تین ہزار سے ادھیک لوگ ہیں جہاں بڑی بڑی مہمائیں ہوتی ہیں بڑے بڑے چمتکار ہوتے ہیں بڑی بڑی چنگائیاں ہوتی ہیں لوگ اتوار کے دن آج اتوار ہے ہمارے یہاں میرے یہاں پراتھنا چلنے بھائی لوگ ہیں پادر نہیں ہیں لے لوگ ہیں جہاں پراتھنا کم سے کم دس گھنٹے چلتی ہے میں آپ کو اس گواہ کے دے رہا ہوں اس لیے کہ جس میں ہم وشواس کرتے ہیں جانئے وہ زندہ ہے میں آپ کو اسے حدارم دے رہا تھا یہ ایک دن ایسا تھا میرے یہاں کھانے کے لیے نہیں تھا میں رو رہا تھا آنسوں سے کیونکہ میں پیشپ سامجی کے پاس نہیں جا سکتا تھا کسی پروہیت کے پاس نہیں جا سکتا تھا کیونکہ جاتے تو تانے مار تھے یہ بہت گھم امند میں گلا چلا گیا آج رو رہا ہے بولیں گے آج مانگ رہا ہے بولیں گے میں پربو کے سامنے بیٹھ کر مانگا پربو سے کہا تو زندہ ہے تو جیویت ہے تو جیویت ہے مجھے دو پہر کو کھانے کے لیے نہیں پربند کر تو پربند کر سکتا ہے تو نے پانچ ہزار لوگوں کو کھلایا تو مجھے کھلا سکتا ہے میرے ستاور سات لوگتے ہم لوگ آٹھ لوگتے کیا ہوتا ہے میں نستہ کر کے اٹھا بھی نہیں گھر کے سامنے سے ایک گپتا جی کی پتنی ہمارے پاس پہلی بار آئی وہ بھی ایک برثن میں دیڑ کلو آٹھا لے کر آئی تھوڑی دیر کے بعد ایک بھائی راستے سے چل رہے تھے عیسیٰ مسیح کی تصویر دیکھ کر وہ ہمارے اندر آئے انہوں نے جھے مسیح کی کہا اور ویدی پر پچیس روپے چڑھا کے چلے گئے اس پچیس روپے آپ کے ساتھ اور میں نے اور یہ ایک روپے جوڑا چھب بیس روپے لے جاکا میں نے دو کلو چاوال لے ہا ہے میں نے اس چاوال آٹھے کو رکھا پراتھنا کیا پراتھنا کرنے کے بعد ہم لوگ کھائے سو مار کو کھائے منگل کو کھائے بھوت کو کھائے بیفے کو کھائے شکروار کو کھائے شنیوار کو بھی آٹھ آٹھ لوگ ہم لوگ کھاتے تھے شنیوار کو بھی آٹھا چاوال بچھا تھا اس تن میں میں نے پربو سے وعدہ کیا پربو تو زندہ ہے آج کے بعد میرے دروازے پہ آنے والا بھینا کھائے نہیں جائے گا آج سنڈے کے دن آٹھ سو ناؤ سو ہزار لوگ آتے ہیں کرسماس کے دن کم سے کم ڈائی ہزار لوگ پراتھنا کیے سب لوگ کھا کے چلے جاتے ہیں سب کے لئے کھانا بنتا ہے ہم چاوال آٹھا کھریتے نہیں ہیں کیونکہ میرا پربو زندہ ہے آنکھیں بند کریئے آپ پربو یہ سو میں وشواس کرتے ہیں آپ کی جو بھی بیماری ہے جو بھی تکلیپ ہے اس کے سمکش رکھئے اس کے سمکش رکھئے آنکھیں بند کریئے وشواس کو جگہیے جگہیے اپنے وشواس کو آپ کو چنگائی پانے کے لئے میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے وہ زندہ ہے آج آپ کے بیچ میں ہمارے بیچ میں اپستت ہے اس کی مہان اپستتی ہے اس نے وعدہ کیا وہ جھوٹا نہیں ہے وہ جھوٹا نہیں ہے اس نے کہا ہے میں سنسار کے انتے تک سدا تمہارے ساتھ ہوں وہ ہمارے ساتھ ہے وہ چھو رہا ہے اس کو چھونے دیجئے وہ چھنگا کر رہا ہے اس کو چھنگا کرنے دیجئے چھنگا کرنے دیجئے چھنگا کرنے دیجئے چھونے دیجئے اس کو آپ کو چھٹکارہ دے رہا چھٹکارہ دینے دیجئے جگہیے اپنے وشواس کو وشواس کی آنکھوں سے دیکھئے سن پاول اس کے سمان کہیے میں اس کے پنر اتھان کے سامرت کو جاننا چھاتا ہوں میں اس کے پنر اتھان کے سامرت کو سمجھنا چھاتا ہوں اس کے پنر اتھان کے سامرت کو انبھاو کرنا چھاتا ہوں پرابو یشو اپنے پنر اتھان کا سامرت پرابو جھے پرکٹ کریے پرکٹ کریے تاکہ یہ تیری جنتہ یہ تیرے لوگ یہ تیری پرجاب تیرے پنر اتھان کے سامرت کو انبھاو کریں اے جیوی پرابو مرتی کو تنہیں ہرا دیا سورگو پرچوی پر سارا دیکارکنے والا پربو تو ہے اندھوں کو آنکھیں دینے والا ہے پربو مردوں کو جلانے والا ہے پربو روگیوں کو چنگا کرنے والا دستاتموں کو نکالنے والا پرمیشو تو ہے پرکٹ کر اپنی مہیمہ پرکٹ کر پرکٹ کر کی تو زندہ ہے پرکٹ کر اس پردہ کے بیچ میں پرکٹ کر کی تو جیویت ہے پرکٹ کر کی تو جیویت ہے پربو پرکٹ کر کی تو زندہ ہے پربو جی پرکٹ کر اپنی مہمہ پرکٹ کر سویکار کریے چنگائی کو سویکار کریے مانگنے کے پلے وشواس کرو کہ جو تم نے مانگا ہے تمہیں مل چکا ہے پربو ییسو دے رہا ہے گران کریے پربو ییسو دے رہا ہے گران کریے گران کریے کئی لوگوں نس سنتانوں کو سنتان کا وردان پربو دے رہا ہے کئی لوگوں کو جن کو نشے کی عادت ہے اسے چھڑکارہ پربو دے رہا ہے سویکار کریے سویکار کریے سویکار کریے دو لوگ یہاں پر ہیں جن کو سینے کا درد ہے سینے کے درد سے چھٹکارہ دے رہا ہے کم سے کم اکیس بائیس لوگ گیسٹک کے روک سے لوگ پبو چھنگا کر رہا ہے کئی لوگوں کو کئی لوگوں کو چار لوگوں کو کمر کے درد سے چھٹکارہ دے رہا ہے دے رہا ہے دے چکا ہے سویکار کریے وشواس کے ساتھ سویکار کریے کوئی ایک ویکتی ہے جن کے بائیں گھٹنے میں گھٹنا ٹوٹ گیا تھا آپ کو درد ہے گھٹنے میں تکلیپتہ گرنے سے گھٹنا گھایل تھا آپ کا گھٹنا ٹھیک ہو گیا جڑ گیا جڑ گیا سویکار کریے سویکار کریے کوئی ایک وقتی ہے جن کا داہینا کھندہ کھولے سے درد ہے کھولے کی ہڈی سے درد ہے آپ کا وہ درد چلا گیا آپ کو چھنگائے مل گئی چھنگائے مل گئی پیٹ کی بیماری سے کم سے کم ساٹھ پین ست لوگوں کو پربو چھنگا کر رہا ہے ساٹھ پین ست لوگوں کو پربو چھنگا کر رہا ہے چمڑے کے روگوں سے چمڑے کے روگوں سے پربو کئی لوگوں کو چھنگا کر رہا ہے اپنے لوگوں سے دھو رہا ہے دینائی کا روگ مٹنے جار مٹ رہا ہے او یہ شتری مہمہ ہو تیری مہمہ ہو پربو پرکٹ کر اپنے پنروں تن کا سامت پرکٹ کر پرکٹ کر پربو گٹیا کے روگیوں کو جن کے ہاتھ پیرو میں جوڑوں میں درد ہے ایسے لوگوں کو کئی لوگوں کو پربو چھنگا کر رہا ہے گیارہ بارہ لوگوں کو پربو چھنگا کر رہا ہے دھنیواد پربو سویکار کریے اس چھنگائی کو بڑی بڑی مہماؤں کو سویکار کریے آپ کے جیون میں آپ کے جیون میں پرتیک کے جیون میں پرتیک کے جیون میں ایک لکھوے کا روگی جو بیٹھا ہے کھڑا ہو رہا یشو کے نام سے کھڑا ہو رہا جو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا ایک لکوے کا روگی کھڑا ہو رہا ایشو کے نام سے کھڑے ہو جا کھڑے ہو جا ایشو کے نام سے کھڑے ہو جا ایلیشو کے نام سے کھڑے ہو جا جس طرح سندر نامک پھاتک پر بیٹھا ہوا وہ لنگڑا اٹھ کر چلنے لگا اسی طرح اٹھ جاؤ ایشو کے نام سے تم کو اٹھا رہا دنیواد ایشو دنیواد ایشو دنیواد ایشو دنیواد ایشو دنیواد ایشو دنواد یشو اپس دیتی کے لئے دنواد دیجئے پورے من سے پورے من سے پورے دل سے تعلیہاں کوئی دم نہیں آپ کے تعلیمیں آپ کا یسو مرا ہوا ہے جو تعلیم بجاتے نہیں ہیں جن کے تعلیمیں دم نہیں ہیں آپ کا وشواس نہیں ہیں اور جم کے پربو کے لیے پربو کے لیے اس پریمی پربو کے لیے اس کرونامے پربو کے لیے اس جیمیت پربو کے لیے جو آپ کو جیون دے رہا ہے جو چھنگائی دے رہا ہے دنواد آر جو چھتا لیا دنواد ایشو دنواد ایشو دنواد ایشو